تو اس منصوبے کی بنیاد مئی دوزار اٹھارہ میں رکھی گئی اور اس کے اندر تیہ تھا کہ یہ ستمبر دوزار اکیس تک مکمل ہوگا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ دوزار تیرہ سے یہ ایک کولڈ سٹورج کے اندر پڑا تھا یعنی کہ یہ آپ کی ذہن کی کیفیت بتاتی ہے کہ آپ صرف یہ جانتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ سے پہلے آپ نے ہر چیز کو سیاہ دکھانا ہے اور اپنی نالیکیوں پہ پردہ ڈالنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ دو لفظ یہ کہہ دیتے کہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ویجن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان میں نئی ٹکنالوجی کی منصوبے کی بنیاد رکھی اور وہ بھی اس کا کوشیر ہے وہ اس کا شاباش جاتی ہے تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہوتا لیکن آپ کے اندر ظرف نہیں ہے آپ کے اندر انا پرستی ہے اور آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ہم اب سی پیک کے اندر انڈسٹریل کوپریشن کے اندر جا رہے ہیں عمران نیازی صاحب لانگ ٹرم پلان کو پڑھئے جس کا دوزار سترہ میں لانچ کیا گیا تھا اپروول دی گئی تھی سی پیک کے لانگ ٹرم پلان کے اندر یہ درج ہے کہ بیس سو بیس سے لے کے بیس سو پچیس تک انڈسٹریل کوپریشن کا فیز ہے اس کے لیے دوزار سترہ اٹھارہ میں نو سپیشل اکنامک زون کی سائٹس کا انتخاب ہو گیا تھا آپ نے یہ نو سپیشل اکنامک زون بیس سو بیس تک ہر لحاظ سے تیار کرنے تھے ان کا انفرسٹرکچر تیار کرنا تھا آپ ایک بھی سپیشل اکنامک زون کا انفرسٹرکچر تیار نہیں کر سکے you have failed to develop a single special اکنامک زون for investment by Chinese investors 40 ارب ڈالر کی private investment line up ہو چکی تھی آپ نے تاخیر کی ہے بیس سو بیس تک نو سپیشل اکنامک زون تیار ہونے چاہیے تھے آج بیس سو اکیس ختم ہونے لگا ہے ایک بھی اکنامک زون آپ تیار نہیں کر سکے اور کہتے ہیں کہ اب ہم انڈسٹریل کوپریشن پہ شروع کریں گے you are already late by two years اور آپ نے پاکستان کی میکرو اکنامک فریمورک کا یا میکرو اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا ہے چونکہ جو انڈسٹریل کوپریشن ہے یہ گورنمنٹ to گورنمنٹ نہیں ہے یہ بزنس to بزنس ہے اور جو سرمایہ کار ہے وہ سب سے پہلے کسی ملک کے اندر دیکھتا ہے کہ کرنسی ریٹ سٹیبلیٹی کیا ہے اس کا جو ایکسینج ریٹ سٹیبلیٹی کیا ہے اس ملک کی اگر اس ملک کی کرنسی روزانہ لڑکتی ہے اس ملک میں کوئی سرمایہ کار پیسے نہیں لگائے گا ہمارے زمانے میں 40 بلین ڈالر اس لیے لائن اپ ہو گیا تھا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا روپیہ مستقم ہے اب آج کسی انویسٹر کو یہ نہیں پتا کہ آج اگر وہ انویسٹمنٹ کرے گا 112 روپیہ کے اوپر تو کل کو روپیہ 190 پہ جائے گا 200 پہ جائے گا 210 پہ جائے گا اور اگر اسی طرح لڑکتا رہے گا اس کے لیے اپنی جو ڈیویڈنٹ ہے اس کو باہر لے جانا خسارہ بن جاتا ہے تو لہٰذا کسی ملک اور معیشت میں جہاں ایکسینج ریٹ سٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی اسی لیے فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اس سال 35% گر چکی ہے دوسری بات جس ملک میں ہائی انفلیشن ہوگی وہاں پہ کیسے وہ آکے جسٹیفائی کر سکیں گے اپنی انویسٹمنٹ کو تو آپ نے پاکستان کی گروت کو ختم کر دیا جس ایکانومی میں گروت نہیں ہوگی وہ کانٹریکٹ ہو رہی ہوگی وہاں پہ کوئی انویسٹر کیسے آئے گا یہ ہماری حکومت نے لو انفلیشن تھی ہائی گروت کی اور ایکسینج ریٹ سٹیبلیٹی کی یہ وہ پلیٹ فورم ہے جس کے اوپر فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے آج آپ نے اس کو تباہ کر دیا ہے اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم انڈسٹریل کوپریشن شروع کر رہے ہیں یہ تو بزنس تو بزنس ہے ایک چائنیز انویسٹر کے پاس چائنس ہے وہ ویٹنام بھی جا سکتا ہے وہ لاوس بھی جا سکتا ہے وہ کمبوڈیا بھی جا سکتا ہے وہ مایانمار بھی جا سکتا ہے وہ بنگلہ دیش بھی جا سکتا ہے پاکستان کو ہمیں پرکشش بنانا ہے انیبلنگ انوائرمنٹ کرنی ہے تاکہ ہم فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر سکیں یہ ڈنڈے سے نہیں آتی یہ بڑکوں سے نہیں آتی اور پھر آپ نے جس طرح کی یہاں پہ الزام تراشیاں شروع کی ہوئی ہیں جو آپ کی نیب گردی چل رہی ہے اور اب آپ نے ایف آئی اے گردی شروع کر دی ہے وہ کون سا سرکاری افسر ہے جو کسی فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کو فسیلیٹیٹ کرے گا وہ کون سا فورن انویسٹر ہے جو اس قسم کی جو حراسہ کرنے کے محول میں پیسے لے کر آئے گا تو آپ نے پاکستان کو انٹی انویسٹمنٹ کلائمٹ میں تبدیل کر دیا ہے ایک انٹی انویسٹمنٹ اکانومی بنا دی ہے جس قسم کی آپ یہاں پہ حراسہ کرنے کی پالسیاں چلا رہے ہیں جس قسم کی آپ جھوٹے الزامات بیرونی انویسٹرز کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو کون یہاں پہ آئے گا لہٰذا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جھوٹ کے ساتھ قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے اور آپ ایف آئی اے کو کہتے ہیں کہ میں انویسٹیگیشن کروں گا میں دعوت دے چکا ہوں آپ کو کئی دفعہ کہ چار سال ہونے کو ہیں یہ چوتھا سال آپ کا جا رہا ہے بتیس سو عرب روپے کی ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہے نکالیے کسی منصوبے کے اندر کہ ہم نے بتیس پیسے اس میں کمیشن کھایا ہے انتیس عرب ڈالر کے سی پیہ کے منصوبے لگے ہیں نکالیے اس میں انتیس سینٹ ہم نے کوئی کمیشن کھایا ہے جھوٹ 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 الزام 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 بہتان 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 اسی لئے آپ کی حکومت نحوست کے اندر گھری ہوئی ہے آپ کے ان جھوٹے الزامات کی نحوست کی سزا بائیس کروڑ عوام کو اس مہنگائی سے مل رہی ہے جس نے ان کا جینہ دوبر کر دیا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں اس کی نحوست کی سزا ایک غریب آدمی کو ملتی ہے کیونکہ آپ کی حکومت میں کبھی اللہ کی برکت نہیں آسکتی جس حکومت کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہو تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اس ملک کے اندر وہ تاریخی ڈیولپمنٹ کی ہے جس کی ستر بہتر سال کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور ہر پاکستانی اس کو دیکھ رہا ہے وہ لوگ کے جو ٹھارا ٹھارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں رہتے تھے آج جب بجلی آتی ہے پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں لائٹ میں کارخانہ چلاتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو دعا دیتے ہیں وہ لوگ جو موٹر وے پہ ملتان سے سکھر ملتان سے لاہور اوپر اپ کنٹری جاتے ہیں جو ویسٹن روٹ ڈیرہ اسماعیل خان ہاکلا پہ جا رہے ہیں جو گلگت بلتستان اور بلوچستان کی شہراؤں اور سندھ میں سفر کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو دعائیں دیتے ہیں آپ کی جھوٹی تقریروں سے ان کے ذینوں سے آپ مسلم لیگ نون کو نہیں نکال سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ بات فخر سے کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اندر گیارویں پانچ سالہ منصوبے کے تحت اور سی پیک کے تحت جو بے مثال ترقی کا ریکارڈ بنایا ہے شاید کئی اشروں تک اس کو کوئی میچ نہیں کر سکے گا اور ہمیں فخر ہے کہ چار سال ہو گئے ہیں حکومت سوائے جھوٹے الزامات کے ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکی چونکہ ہم نے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ترقی کی ہے جس کی گواہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہمارے دور حکومت میں مسلسل پاکستان کی ریٹنگ بہتر کر کے دی ہے جب آپ ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں اس سے آپ اپنا قد چھوٹا کرتے ہیں مسلم لیگ نون کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بہت شکریہ دیکھئے اس پہ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم مہنگائی کے خلاف تحریک شروع کریں پچھلے ڈھائی مہینوں میں تقریباً اٹھارہ روپے کی ڈیویویشن ہوئی ہے اور حکومت یہ بتانے سے کاسر ہے کہ یہ اٹھارہ روپے کی ڈیویویشن کیوں کر ہوئی ہے اور اس اٹھارہ روپے کی ڈیویویشن سے اگلے چھ ماہ میں مہنگائی کی سنامی آنے والی ہے لوگوں کی مہنگائی سے کمر پہلے ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ جو اگلی مہنگائی آئے گی آپ دیکھیں گے اس سے لوگ آخری حد سے بھی نکل جائیں گے برداشت کی یہ پاکستان کے اوپر عمران خان کی حکومت ایک عذاب بن کے نازل ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہم پی ڈی ایم تحریک شروع کر چکے ہیں اور مہنگائی کے خلاف مولک گیر مظاہرے بھی ہوں گے اور اب جو خسارہ اس وقت درپیش ہے بجٹ کے اندر وہ اتنا ناقابل برداشت ہو چکا ہے کہ حکومت اس کے لیے کرزے لے رہی ہے اور یہ پاکستان کو ڈیڈ ٹریپ کے اندر پسا رہی ہے جتنے تین سالوں میں کرزے لیے گئے ہیں ان کی پاکستان کے بہتر سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ دوسروں کو کہتے تھے کرزے 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 عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے اندر تاریخی کرزے لیے ہیں اور سارے کے سارے خسارہ پورے کرنے کے لیے لیے ہیں ان کے عوض ایک اینٹ نہیں لگی کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ بجٹ تو آدھا ہو گیا ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے تو اس لیے یہ مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور جس طریقے سے یہ ڈپلومیسی کنڈک کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان پہ اس وقت بترین سفارتی دباؤ ہے پوری مغربی دنیا پاکستان کے خلاف سافرہ ہے اس وقت چاہیے تھا جنرل اسیمبلی میں جاتے وہاں لابی کرتے سربراہان مملکت سے ملتے ان کی تو حیثیت اب یہ ہو گئی ہے کہ کسی قابل ذکر ہیڈ آف سٹیٹ نے عمران خان کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیا لہٰذا گھر بیٹھ کے ورچول خطاب کر دیا تو کیا پاکستان جو ایک نیوکلئر پاور ہے اس قسم کی بیزتی برداشت کر سکتا ہے کہ ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کو کوئی ٹائم ہی نہ دے ملاقات کے لیے ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ اتنا ارریلیونٹ ہو جائے اتنا بے وقت ہو جائے کہ اس سے لوگ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ گھر میں بیٹھ کے ورچول خطاب کر رہے ہیں جبکہ اس کا فرض تھا کہ جنرل اسیمبلی کے جلاس میں جاتا وہاں پاکستان کے لیے لابنگ کرتا ہمارا نکتہ نظر پیش کرتا ہمارے ہمسایہ ملک کے وزیراعظم وہاں پہنچے ہوئے تھے وہ پاکستان کے خلاف پروپاگنڈا کر رہے تھے اور پاکستان کا میدان خالی تھا تھیکھ جواب مل گیا تھا میں کہا داس نے ایف ڈیپلی ہونے کرپشن کی تھی یا چین نے کی تھی دیکھیں نواز شریف صاحب کے معالجین جب ان کو واپسی کا سیٹیفکیٹ دیں گے وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر وابر آگئے سمپل جواب دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سات روز مسلسل حکومت کا کورم پوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اعتماد کھو بیٹھی ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں صدر آر فلوی سے کہ سات دن ٹریجری بینچز کے کورم توڑنا وزیراعظم پہ عدم اعتماد ہے اور وہ وزیراعظم کو فوری ہدایت کریں کہ وہ اعتماد کا نیا ووٹ لیں فرزہ嘛 خرکady من ڈیسیو 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 اورین، سب inventor شکریہ